اسلام علیکم دوستو کین کریٹ میں کتنا کتنا اضافہ ہوگا اور کونسی ایٹم سب سے زیادہ آنے والے دنوں میں مہنگی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کافی زیادہ تفصیل سے بتانے والے ہیں اس لئے دوستو آپ سے گزارشہ کے ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی اس لئے آپ سے گزارشہ کے ویڈیو کو پورا دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سی جائر تقریبا تمام کی تمام اپ ڈیٹس آج کی ایک ہی ویڈیو میں اپ ڈیٹس کریں گے اور آج ہی کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل بتا دیں گے کہ کس ایٹم کریٹ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوگا یعنی دوستو سیمنٹ کریٹ میں آنے والے دنوں میں قیمتیں کتنی انکریز ہوگی سریعہ آنے والے دنوں میں کتنا مہنگا ہوگا بٹے کی انٹیں مزید کتنی مہنگی ہوں گی جیسا کہ دوستو مسلسل تیسری مرتبہ پاکستان میں پٹرولی��서نوات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ چکا یعنی دوستو فی لیٹر پٹرول کی قیمت میں چھرا سی روی پہ جبکہ ڈیزل کی قیمت میں سو روی سے زیادہ کا مزید اضافہ کیا جا چکا اور آنے والے دنوں میں یہی نیوز بار بار سننے میں اور دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پاکستان میں آنے والے دن میں مزید پٹرولی مسنواتی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے چانس دیں جا جو بھی نیوز ابھی آ رہی ہے اس نیوز کے مطابق پاکستان میں پٹرولی مسنواتی قیمتوں میں پھر سے تیسی یا پنتالس روپے فی لیٹر کے حساب سے اضافہ کیا جا سکتا ہے اگر دوستو ایسا ہوتا ہے تو کنٹرکشن کا پیا مکمل طور پر جام ہوگا یعنی دوستو کنٹرکشن کا کام جتنا بھی ابھی تک چل رہا مکمل سوش تروی سے چلے گا بلکہ دوستو نہ ہونے کے برابر چلے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ اگر اسی طرح ریٹس چلتے رہے تو آپ کو بتا دیں کہ سیمنٹ کی ڈیمارڈ میں کافی زیادہ تبدیلی دیکھنے کو ملے گی یعنی دوستو تبدیلی کہنے کا مطلب کافی زیادہ کمزور ہوگی کافی زیادہ کم تعداد میں سیمنٹ کے پر بیکے بکے سیمنٹ کی ڈیمارڈ میں تقریباً 32 فیصد کمی دیکھنے میں آ چکیا ہاں دوستو 32 فیصد ابھی تک سیریہ کی ڈیمارڈ میں کمی دیکھنے کو مل چکیا لیکن دوستو اگر اسی طرح ریٹس چلتے رہے تو آنے والے دنوں میں موزید سیمنٹ یعنی سریعہ اور ساتھ جتنے بھی کنٹرکشن کی آٹمیں ان کی ریٹس میں کمی آنے کے چانس جائے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے یہ بھی بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں کن کن ایٹمی کریٹ میں اضافہ ہونے والا ہے تو چلے دوستو بینہ دیری کے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ اہم اپ ڈیٹس کے بارے میں لیکن دوستو آپ کو یہاں پہ بڑی اپ ڈیٹس دیں کہ پاکستان میں ریت اور بجری کریٹ میں کمر توڑ اضافہ دیکھنے میں آج ہو گیا ڈیمپر گیٹ میں کافی کمر توڑ اضافہ یعنی بجری کی جو ڈیمپر ہوتا ہے ان کی ریٹ میں اضافہ ریت کی ڈیمپر میں بھی کافی زیادہ اور کمر توڑ اضافہ پارس کے فیٹ تقریبا تقریبا آسمان کو پہنچ چکا ہے دوستو آپ کو بتا دیں آج یا کال ہماری اسی چینل پر ریت اور بجری کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتا دیں گے اب تک کتنا کتنا ریت اور بجری کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ چکا ہے تو چلے دوستو آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش کروں گا اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو اب اسے لائک کریں اگر دوستو آپ ہماری اسی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو دوبانا ہرگز مت بولیں تو چلے دوستو بیرہ دیری کے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان میں سیمٹ کے ریٹس کے حوالے سے جیسا کہ دوستو پچھلی کافی ویڈیو میں میں آپ کو ریگلور یہ ویڈیو اور زانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹس دے رہا ہوں کہ پاکستان میں آنے والے دن میں مزید سیمٹ کے ریٹس میں اضافہ ہوگا جیسا کہ دوستو ایچ ٹی وی نیوز نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ آنے والے دن میں سیمٹ کے ریٹس میں اضافہ ہوگا ابھی تک وہی نیوزیں چلے رہی ہیں دوستو ابھی تک سیمٹ کے ریٹس میں اضافہ ہی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آپ کو بتا دیں اگر آپ اپنے گھر کی کنٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو اب اسے سیمٹ کو بک کروالے آنے والے دن میں مزید اضافہ ہونے کے چانچے ہیں لیکن دوستو کال والی ویڈیو میں ہم آپ کو افی زیادہ تفصیل سے سیمٹ کریٹس کے حوالے سے کافی بڑی اپ ڈیٹس دینے والے ہیں ہاں دوستو کال والی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتا دیں کہ یہ ریٹس سیمٹ کے کہاں جا کر رکھیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ سیمٹ کریٹس میں سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بریزل کی قیمتیں جتنی زیادہ انکریز ہوں گی پٹرولی مسنوات کی قیمتیں جتنی زیادہ انکریز ہوں گی پر بیک کے حساب سے ہمیں اتنا ہی اضافہ برداشت کرنا پڑے گا یعنی اتنا ہی اضافہ کیا جانے کی امکانات ہوتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ سب سے دو جانتے ہیں کہ فری لیٹر کے حساب سے مسلسل تین مرتبہ چراسی روپے فری لیٹر کے حساب سے اضافہ کیا جا چکا ہے اسی طرح دوستو اگر سیمنٹ کی بات کی جائے یہی بیک پہلے آپ کو 860 روپے میں دستیاب تھا لیکن دوستو جیسی پٹرولی مسنوات کی قیمتیں انکریز ہوئیں اسی کے ساتھ ہی اب یہی بیک جو تقریباً 860 روپے میں تھا یہی بیک اب آپ کو ایک ہزار سے اوپر میں مل رہا ہے دوستو کل والی ویڈیو میں میں نے آپ کو اپ ڈیٹس کیا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ملے گا یا دوستو آپ ہماری اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ آنے والی دن میں مزید قیمتیں انکریز ہونے کے چانسز ہیں دوستو چانسز کی بات کریں کہ کتنا اضافہ ہوگا اور آپ کو بتا دیں کہ پر بیک کے حساب سے ابھی تک جو نیوز آج ہو کیا یعنی ڈیلر حضرات سے ہمیں جو کچھ معلوم ہوا ان کے رب میں تابق ابھی تک 30 سے 40 روپے فی بیک کے حساب سے کسی بھی وقت اضافہ کیا جا سکتا ہے یعنی دوستو صاف سا بات کے آنے والی دن میں مزید سی مرکٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان میں سریع کے ریٹس کے حوالے سے جیسا کہ دوستو میں نے کل والی ویڈیو میں آپ کو ریٹس اپ ڈیٹس کیا تھے میں نے آپ کو بتایا تاکہ سریع کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں کو چھو چکی ہیں جیسے بھی دوستو جب سے یہ حکومت آئی ہے پاکستان میں جتنے بھی ایشیاں جتنے بھی چیزیں ہیں اتنی بھی حکومتیں گزر چکی ہیں کسی بھی حکومت میں اتنی زیادہ مہنگائی اتنی زیادہ کنسٹرکشن کی جتنی بھی ایٹم ہے کسی بھی میں اتنا زیادہ اضافہ نہیں کیا گیا جو کہ اس حکومت نے تقریباً جتنے بھی دن یہ حکومت ابھی چل رہی ہے اتنا زیادہ اضافہ حد ہے کہ برداشت کرنا مشکل ہو چکا اتنا زیادہ اضافہ نامنظور نامنظور دوستو آپ کو بتا دیں کہ تقریباً اسی مہینے میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بیس طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں سریعے کی قیمتوں میں دس سے بیس ہزار پر ٹان کے حساب سے دوستو اضافہ کیا جا چکا اور وہ آنے والے دنوں میں مزید اس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے چانس نہیں ہے کیونکہ دوستو پاکستان میں امریکی ڈال کی قیمتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی مزید مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اگر دوستو اسی طرح امریکی ڈال کی قیمتیں اضافہ ہوتی رہی تو سریعے کی ریٹ میں مزید آنے والے دنوں میں اضافہ ہونے کے چانسیں جائے لیکن آپ کو بتا دیں جیسے ہی پاکستان میں اس بار پھر پوٹرولی مسئولات کے قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو سریعے کے پھر گلو گرام کے حساب سے تین روپے اگر پر ٹان کے حساب سے بات کی جائے دوستو تقریبا تین ہزار پر ٹان کے حساب سے اضافہ ہونے کے چانسیں دوستو آپ بات کی جائے پاکستان میں بٹے کی انٹوں کے ریٹس کے حوالے سے دیسا کہ دوستو میں آپ کو کل والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ آنے والے دنوں میں دو مہینوں تک پاکستان میں بٹے بند کرنے کی نیوز ہے اگر دوستو دو مہینوں میں بٹے بند کیے جاتے ہیں تو آپ کو بتا دیا جائے جو پہلے آپ کو بٹے پہ جو انٹ آپ کو بارہ ہزار یعنی اول کوالٹی کی انٹ آپ کو بٹے پہ ہی گیارہ سے بارہ ہزار پی میں دست یاب تھی اگر دوستو دو منت کے لیے اگر بٹے کو بند کیا جاتا ہے تو یہی انٹیں آپ کو بلیک میں ملے گی یعنی دوستو پندرہ سے بیس ہزار تک جانے کے اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں دوستو اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا کہ آنے والے دن میں مزید بٹے کی انٹو کریٹ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے دوستو اب بات کی جاتی ہے پاکستان میں ماربل دوستو میں نے آپ کو ریٹس اپڈیٹس کر دیا اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا پارسکیر فیٹ کی حساب سے ماربل کریٹ میں کتنا اضافہ دیکھنے میں آ چکا ہے دوستو آپ کو پھر سے بتا دیں آنی والدنوں میں ماربل کریٹ میں کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل سکتی اگر دوستو اضافہ کیا بے جاتا ہے تو پارسکیر فیٹ یعنی ایک ماربل کا جو پارسکیر فیٹ ہوتا ہے اس میں تقریباً تین سے چار پیس مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو اتنا زیادہ اضافہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں اب آت کی جائے دوستو ایلیمینیم کی ونڈوز جتنی بھی ایلیمینیم کی کمپنیز آپ کو بتائیں کہ پارسکیر فیٹ یعنی مربع فیٹ کی حساب سے جتنی بھی ایلیمینیم ہے ان کے ریٹ میں تقریباً تین سو روپے پارسکیر فیٹ کے حساب سے آنے والے دنوں میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو آج یا کل میں آپ کو ریٹ اپ ڈیٹس کر دوں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا اور پہلے سے ہی بتا دیں کم اور طور اضافہ ہو چکا ہے لیکن آپ کو بتا دیں آج یا کل ہم اپنی اسی چینل کافی بڑی بڑی اپ ڈیٹس ہمارے اسی چینل پر آنے والی ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں دوستو ہم ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا